چیف جسٹس آف پاکستان کازی فائزیسہ نے معمول کے کیس سنونا شروع کر دیے ہیں چیف جسٹس کازی فائزیسہ نے آر سے معمول کے کیس سنونا شروع کر دیے ہیں اور ان کی سربراہی میں تین نکنی بینچ نے پانچ میں سے تین کیسز نمٹا دیے ہیں سپریم کورٹ نے سرویس میٹر میں پاکستان پوسٹ کی درخواست خارج کر دی ہے قتل کے کیس میں زمانت منسوخی کی درخواست واپس نے ان کی بنیاد پر نمٹا دی گئی سی ڈی ای لینڈ ڈپارٹمنٹ کے کیس میں ملزم کی زمانت قبل از گرفتاری منظور کر لی ہے جبکہ ملازمت وحالی کے لیے دائر اپیل میں وکیل کی استداء پر دو ہفتوں کا وقت دے دیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ پنڈی بینچ نے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اور سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کو حراست میں لے جانے پر رپورٹ طلب کر لی لاہور ہائی کورٹ راول پنڈی بینچ میں شیخ رشید کی حراست کے خلاف درخواست کی سمات ہوئی جس دوران شیخ رشید کے وکیل ایڈوکیٹ سردار عبدالرزاق خان عدالت میں پیش ہوئے دوران سمات عدالت نے آر پیو سی پیو آئی جی پنجاب اور وفاقی حکومت سے رپورٹ طلب کر لی اور حکم دیا کہ شیخ رشید کی حراست سے متعلق فریقین بائی ستمبر تک رپورٹ جمع کرائیں واضح رہے کہ چاند روز قبل پنجاب پولیس نے شیخ رشید احمد کو راول پنڈی کے نیجی ہاؤسنگ سوسائیٹی سے گرفتار کر کے ناملوم مقام پر منتقل کر دیا تھا شیخ رشید کے پتیجے شیخ شاکر اور ملازم عمران کو بھی حراست میں لے لیا گیا تھا نگران وزیراعظم انوارالحاق کاکر پانچ روزہ سرکاری دورے پر نیو جارک پہنچ گئے نگران وزیراعظم جلیل عباس جلانی بھی ان کے ہمراہ ہیں نیو جارک ائرپورٹ پہنچنے پر پاکستان کے سفیر مسعود خان نقوام متحدہ میں مستقل مندوب منیر اکرم اور دیگر اعلی حکام نے نگران وزیراعظم انوارالحاق کاکر کا استقبال کیا نگران وزیراعظم انوارالحاق کاکر دورے کے دوران نقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 78 میں اجلاس میں شرکت کریں گے اس کے علاوہ وہ نیو جارک میں عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کریں گے سابق وزیراعظم میاں شہباز شریف لندن سے لاہور پہنچ گیا صدر پاکستان مسلم لگنون اور سابق وزیراعظم شہباز شریف لندن میں ایک مہینہ قیام کے بعد آر وطن واپس پہنچے ہیں شہباز شریف نے دورے کے دوران مسلم لگنون کے قائد نواز شریف کے ساتھ کئی اہم ملاقاتیں کی اور نواز شریف کی وطن واپسی کا اعلان بھی کیا شہباز شریف نے لندن میں متعدد پارٹی میٹنگز میں بھی حصہ لیا ذرائع کے مطابق شہباز شریف وطن پہنچ کر اب مسلم لگنون کے قائد میاں نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے تیاریوں کا جائزہ لیں گے اور ان کے استقبال کے لئے پارٹی کے دیگر رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں کریں گے اور ان سے مشاورت کریں گے موسیقی